بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین منصر الدین القاسمی آپ حضرات کی خدمت میں العربیت من الصحف والمجلات کا الدرس العاشر بعد المئہ لے کر حاضر ہوا ہوں سبق نمبر 110 آپ عبارت سنیں اس کے بعد الفاظ کی تشریح معانی اور تعبیرات کو سمجھیں اس کے بعد ترجمہ کو سمجھیں پھر عبارت بار بار پڑھیں تاکہ اس کے مزاج کو سمجھ سکیں اس کی ساخت کو سمجھ سکیں الفاظ اور تعبیرات کی بصیرت حاصل کر سکیں اور جس طرح خبرنویس نے یہ خبر لکھی ہے لکھنے والے نے یہ لکھا ہے اسی طرح آپ لکھ سکیں بول سکیں یہ بار بار پڑھنے سے اور تھوڑی محنت کرنے سے حاصل ہوتا ہے الدرس العاشر بعد المئة اطلق عدد من الاطباء في الهند حملة انتقادات لاذعة طالت معلم اليوغا بابا رامديف ذائع السیت في البلاد بسبب تصریحاته المثيرة للجدل ضد الطب الحديث وكان رامديف قد قال في تصریحات حديثة ان عشرات الالاف قد توف جراء کوفید تسعة عشر بعدما تلقوا علاجات طبية حديثة کما سخر من المرضى المصابین بالوباء بسبب محاولتهم الحصول على عبوات اوکسجین للتنفس الصناعی وطراجع رامديف عن تصریحاته بعد انتقاد وزیر الصحة الہندی له لیکنه کرر انتقاده لطب الحديث الاثنین قائلا انه لا يوفر علاجات لبعض الامراض خبر توڑی پرانی ہے یعنی تقریبا ایک ہفتہ پہلے کی خبر ہے آپ الفاظ دیکھیں اطلق یطلق اطلاقا یہ لفظ بار بار آ چکا ہے کئی معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جس میں سے ایک معنی ہے چھوڑنا یہاں ہم اس کا ترجمہ کریں گے چلانا چلانے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے چھوڑنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے پھر کئی چیزوں کو چلایا جاتا ہے اور سب کے چلانے کا مفہوم الگ الگ ہوتا ہے ان کے لئے استعمال ہوتا ہے مثلا گولی چلانے کے لئے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو اطلق الرساسط یا اطلق طلقتن اس معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے یہاں ہے اطلق الحملت مہم چلانا مہم چلانا عربی میں مہم کو حملتن کہتے ہیں اردو میں مہم لفظ مہم جس مفہوم کو ادا کرتا ہے اس مفہوم کو ادا کرنے کے لئے عربی میں حملتن کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور اردو میں حملہ جس کو کہتے ہیں اس کے لئے عربی میں حجومن حجماتن غارتن غاراتن اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں لفظ حملہ نہیں استعمال ہوتا ہے اطلق عدد من الاطبائی فی الہندی حملة انتقادات لازیعة انتقادات لازیعة زبردست نقید یا سخت تنقید سخت قسم کی تنقید حملة انتقادات لازیعت سخت تنقید کی مهم شلائی اطلق عدد من الاطبائی فی الہندی حملت انتقادات لاذعت طالت معلم اليوغا طالت یطلو کے معنی دراز ہونا معلم اليوغا یوگا کے استاد یوگا جو ہندووں میں ہوتا ہے عام تھوڑ سے ایک ان کی عبادت کرنے کا مخصوص طریقہ ہے سب جانتے ہیں غالباً اکیس مارش کو یوگا کا عالمی دن بھی منایا جاتا ہے اکیس مارش نہیں اسی مہینے کی یعنی جون کی اکیس تاریخ کو غالباً اکیس یا بائیس تاریخ کو یوگا کا عالمی دن منایا جاتا ہے تو طالت یطلو کی معنی دراز ہونا یہاں خلاف کا ترجمہ ہم کریں گے یوگا کی خلاف معلم یوگا یعنی یوگا کے استاد کے خلاف یا یوگ گرو یہ معلم اليوگا یوگ گرو یا یوگا گرو کا ترجمہ ہے یوگا گرو گرو ہندی میں ٹیچر کو یا معلم کو کہتے ہیں بابا رامدیف رامدیف جو مشہور ہے ذائع السیت کا معنی ہوتا ہے مشہور سیت شہرت کو کہتے ہیں اور ذائع السیت کا مطلب ہے جس کی شہرت پھیلی ہوئی ہو عام شہرت رکھنے والا المدرسة ذائع السیت مشہور مدرسة مثلا دار العلوم دیوبا مدرسة ذائع السیت ندوة العلماء معهد علمی ذائع السیت ذائع السیت ذائع السیت مشہور معروف بری شہرت رکھنے والا وسیع شہرت رکھنے والا اس معنی میا لفز استیمال ہوتا ہے بسبب تصریحاتی المثیرہ تصریحات بیان کو کہتے ہیں اور التصریحات المثیرہ للجدل متنازع بیان متنازع بیان یا تنازع کھڑا کرنے والا بیان تنازع کھڑا کرنے والا بیان اس کو کہیں گے التصریح المثیر للجدل اور یہاں التصریحات المثیرہ للجدل ضد طب الحدیث الطب الحدیث جدید طب ضید کے منع خلاف وکانا رامدیف قد خول فی تصریحات حدیث ان عشرات الالاف عشرات الالاف دسیوں ہزار درجنوں ہزار دسیوں ہزار یا درجنوں ہزار یہ ترجمہ کیا جا سکتا ہے قد توفو وفات پا گئی یہ لفظ مجھول استعمال ہوتا ہے پہلے بھی کئی مرتبہ آ چکا ہے وہ وفات پا گیا تو کہیں گے توفیہ فلانون اگر کہیں گے تو غلط ہو جائے گا کئی لوگ عام طور سے کہہ دیتے توفا فلانون اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کسی شخص کے نام کے بعد یہ لکھا جاتا ہے فلان سن میں ان کی وفات ہوئی تو وہاں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ متوفا ہوتا ہے عام طور سے اس کو لوگ متوفی پڑھتے ہیں متوفی لوگ یعنی مولوی لوگ پڑھتے ہیں متوفی جو غلط ہے سراسر غلط ہے ایسی غلطیاں عام بہت پھیلی ہوئی ہیں بہت سارے غلطیاں ہیں جو کی جاتی ہیں مثلا ایک لفظ ہے عوفی عنہو نام کے پیچھے لکھنا عوفی عنہو نصیر الدین عوفی عنہو تو اس کو پڑھتے ہیں عفا عنہو عفا اگر لکھنا ہو تو اس کو آپ علف سے لکھیں گے علف سے لکھا جائے تو وہ عفا عنہو ہے اور اگر یا سے لکھا جا رہا ہے تو پھر وہ عوفی عنہو ہے وہ عفا عنہو نہیں ہے اور عفا لکھیں گے جب فائل ساتھ میں لکھیں گے عفا اللہ عنہو تب وہ عفا ہوگا عام طور سے عوفی عنہو ہوتا ہے اسی طرح اور بھی بہت سی ہیں اگلات الخواس یا اگلات العوام کے قبیل سے نہیں یا اگلات الخواس کے قبیل سے قد توفو توفیا توفیا توفو وفات پا چکے جرہا کوفید تسعتاشر جرہا کے معنی نتیجے میں کووید نائنٹین کے نتیجے میں وفات پا چکے ہیں بعدما تلقو علاجات طبیتا حدیثتا جدید طبی علاج لینے کے بعد بعدما تلقو لینے کے بعد یہاں ماں جو ہے ماں مسدریہ ہے یعنی اصل یوں ہے بعد تلقیہم علاجات طبیتا حدیثتا بعد تلقیہم تو یہ ماں مسدریہ ہے دیکھئے اب آپ ماں مسدریہ کو کیسے پہچانیں گے اس پر کوئی ترہ نہیں لگا ہوا ہوگا جس سے آپ سمجھ سکیں کہ یہ ماں ماں مسدریہ ہے جیسے جنرل وغیرہ کے الگ الگ لیبل ہوتے ہیں تین ستارے دو ستارے پانچ ستارے اس سے سمجھا جاتا ہے ایسے ماں کے اوپر نیچے کوئی ستارہ نہیں لکھا جاتا ہے جس سے بتا چلے کہ ماں یہ موصولہ ہے یا یہ ماں مسدریہ ہے یا یہ ماں موصولہ ہے یا یہ ماں نافیہ ہے یا یہ ماں فلہ ہیں عربی میں کہ آپ پچاس مرتبہ عبارت پڑھیں یا آپ پانسو مرتبہ عبارت پڑھیں تو یہ اسی لیے تاکہ آپ ان چیزوں کی باریکیوں کو سمجھ سکیں یہ جب تک آپ نہیں پڑھیں گے تب تک آپ سمجھ نہیں سکیں گے ہر جگہ ہم جو درسی کتابیں پڑھتے ہیں ان میں اوپر نیچے بین سطور میں کہیں نہ کہیں لکھ دیتے ہیں ماں موصوفتن ماں موصولتن ماں مصدریتن ماں فلانیتن فلانیتن کچھ نہ کچھ لکھ دیا جاتا ہے مگر یہاں ظاہر ہے بین سطور نہیں ہوتے سب جگہ اور آپ کو خود کو کئی مرتبہ یہ ماں اس قسم کے بنانے اور استعمال کرنے پڑتے ہیں تو بار بار عبارت پڑھنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم اس کی مزاج کو سمجھ سکیں اس کی ساخت کو سمجھ سکیں عبارتوں کی اتار چڑاؤ کو سمجھ سکیں اور ہر چیز ہم اخذ کر سکیں اسی لئے کہتا ہوں کہ آپ پچاس مرتبہ عبارت پڑھیں سو مرتبہ پڑھیں دو سو مرتبہ پڑھیں بعد ماں تلقو بعد اس کی کہ لے لیا انہوں نے جدید علاج لفظی ترجمہ عام طور سے مولوی حضرات اس طرح کرتے ہیں جو ایک صحیح ترجمہ نہیں ہوتا بعد ماں تلقو ان کے جدید طبی علاج لینے کے بعد یا کروانے کے بعد میں ہی اصل ترجمہ تلقا یا تلقا لینا ہے اور یہاں علاج کروانا بھی کیا جا سکتا ہے کما سخیرہ من المرد سخیرہ یسخر من کذا مزاق اڑانا مزاق اڑانا کما سخیرہ من المرد المصابین بالوبائی بسبب المصابین بالوبا کمانا وبا میں گرفتار المصابون بالوبا المصابین بالوبا یہاں حالت جری میں اس لئے المصابین بالوبا بسبب محاولتهم الحصول على عبوات بسبب محاولتهم محاولتهم یہ مصدر ہے اور الحصول مصدر یہ اس محاولتهم کا مفعول بھی ہے اس لئے اس کو منصوب پڑھیں گے حاصل کرنے کی کوشش محاولتهم ان کی کوشش دیکھیں یہاں پر بھی وہ ما اگر آپ لائیں تو یوں کہیں گے بسبب ما حاولو الحصول على عبوات بسبب ما حاولو الحصول على عبوات اوکسجین للتنفس السنائی عبوات عبوات کی جمع ہے اور عبوات کا محنہ ہوتا ہے سلندر سلندر کو عبوات الغاز کہیں گے اور گیس کا سلندر جو عام طور سے گھروں میں استعمال کیا جاتا ہے عبوات الغاز عبوات انتقاد وزیر صحة الہندی یہ لہو تراجع یا تراجع کے معنی رجوع کر لینا عن تصریحات اپنے بیان سے اپنے بیان سے رجوع کر لیا بعد انتقاد وزیر صحة الہندی یہ لہو انتقاد وہی اوپر لفظ آ چکا ہے وزیر صحة وزیر صحة ہندوستانی وزیر صحة کے ان پر تنقید مگر انہوں نے سمپیر کے روز طب جدید پر دوبارہ تنقید کی قائلا انہو لا یوفر وفر یوفر کیمانا مہیا کرانا وفر یوفر توفیرا کیمانا مہیا کرانا مثلا آپ یوں کہہ سکتے ہیں المدرسہ توفر علاجات للطلاب یا المدرسہ توفر العلاجات للطلاب مدرسہ طلبہ کے لئے علاج معالجے کی سہولت دیتا ہے فراہم کرتا ہے تو یہ الفاظ بہت زیادہ مشکل نہیں آسان لفظیں کچھ ہو سکتا ہے آپ کے لئے نئے لفظوں تو وہ اچھی طرح یاد کر لیں طالت کا لفظ آیا ہے خلاف کے مقابل طالت یطول فعل ہے مگر یہاں اس کا ترجمہ ہم خلاف کریں گے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ مہم یوگ گرو رامدیو اس مہم نے ان پر دست درازی کی جو دست درازی کرنا عام طور سے انسانوں کے لئے استعمال ہوتا ہے ایسی کسی چیز کے لئے استعمال نہیں ہوتا اس لئے میں نے کہا اس کا ترجمہ ہم کریں گے خلاف یہاں تک ایک ہی جملہ ہے تو ہم ایک ہی جملے پورے ترجمہ ساتھ میں لپیٹنے کی کوشش کریں گے ہندوستان کے چند ڈاکٹرون ہیں عدد من لطبائی چند ڈاکٹرون ہیں عدد من طلاب چند طلب آدد من الناس کچھ لوگ تو یہ ہندوستان کے چند ڈاکٹرون ہیں فیل ہند فی کا ترجمہ یہاں کے ہندوستان کے چند شہور یوگا گرو بابا رام دیب کے خلاف ان کے جدید طب کے خلاف متنازع بیان کی سبب سے زبردست تنقید کی مہم چلائی ہے یا مہم چلائی یا مہم چھیڑی ہندوستان کے طبیبوں نے زبردست تنقید کی مہم چھیڑی بابا رام دیب کے خلاف یوگا گرو بابا رام دیب کے خلاف ملک بھر میں شہرت رکھنے والے بسبب تصریحات المثیرت لیلجد لیلجد طب الحدیث جدید طب کے خلاف ان کے متنازع بیان کے سبق سے تو ترجمہ ایک ساتھ کریں گے تو یوں کریں گے ہندوستان کے کچھ ڈاکٹروں نے یوگا گرو ملک بھر میں مشہور یا ملک بھر میں شہرت رکھنے والے یوگا گرو بابا رام دیب کے خلاف ان کے جدید طب کے خلاف متنازع بیان کے سبب سے زبردست تنقیدی مہم چھیڑی ہے یا چلائی ہے وکانا رام دیب قد قول فی تصریحات حدیث رام دیب نے جدید بیان میں کہا تھا ان عشرات الالاف قد توف جر کوفی تس عدی عشر بعدما تلقو علاجات طبی حدیث دسیوں ہزار لوگ کووی نائنٹین کے نتیجے میں جدید طبی علاج لینے کے بعد وفات پا چکے ہیں دسیوں ہزار لوگ دسیوں ہزار لوگ یا درجنوں ہزار لوگ جدید طبی علاج لینے کے بعد کووی نائنٹین کے نتیجے میں وفات پا چکے ہیں جیسا کہ انہوں نے وبا میں گرفتار ان مریضوں کا مزاق اڑایا ان کہنا ٹھیک نہیں جیسا کہ انہوں نے وبا میں مبتلا مریضوں کا ان کے مصنوعی سانس کے آکسیجن سیلنڈر حاصل کرنے کی کوشش کی وجہ سے مزاق اڑایا جیسا کہ انہوں نے وبا میں گرفتار مریضوں کا مصنوعی گیس کے آکسیجن سیلنڈر حاصل کرنے کی ان کی کوشش کی وجہ سے مزاق اڑایا وَتَرَاجَعَ رَامْدیف عَنْ تَصْرِحَاتِهِ بَعْدَ اِنْتِقَادِ وَزِيرِ الصِّحَتِ الْهِنْدِي لَهُ اور بابا رامدیف نے ہندوستانی وزیرِ صِّحَت کے ان پر تنقید کرنے کے بعد اپنے بیان سے رجوع کر لیا وَتَرَاجَعَ عَنْ تَصْرِحَاتِهِ رَامْدیف نے ہندوستان کے وزیرِ صِّحَت کے ان پر تنقید کرنے کے بعد اپنے بیان سے رجوع کر لیا لیکن اُو قَرَّرَ اِنْتِقَادَهُ لِلْطِبِّ الحدیث مگر انہوں نے پیر کے روز طِب جدید پر دوبارہ تنقید کی یہ کہتے ہوئی تنقید کی کہ جدید طِب باز بیماریوں جدید طِب باز بیماریوں کا علاج فراہم نہیں کرتا یوں بھی کہہ سکتے ہیں جدید طِب کے پاس باز بیماریوں کا علاج نہیں ہے قَوِلًا اِنَّهُ لَا يُوَفِّرُ جدید طِب خوز امیر کا مرجہ اَطِبُّ الحدیث جدید طِب باز بیماریوں کا علاج فراہم نہیں کرتا یا جدید طِب کے پاس تنقید کرنے کے بعد اپنے بیان سے رجوع کر لیا مگر انہوں نے پیر کے روز طب جدید پر دوبارہ یوں کہتے ہوئے تنقید کی کہ جدید طب بعض بیماریوں کا علاج فراہم نہیں کرتا یا جدید طب کے پاس بعض بیماریوں کا علاج نہیں ہے دیکھیں جدید طب کے پاس بعض بیماریوں کا علاج نہیں ہے اردو میں یہ جملہ کہا جا سکتا ہے مگر عربی میں آپ یوں نہیں کہہ سکتے عند الطب الحدیث لا توجد علاجات لبعض الامراض یہ نہیں کہہ سکتے یہی جو کہا گیا عربی تعبیر ہے بہترین انہوں لا یوفر علاجات لبعض الامراض کہ طب جدید باز بیماری طب جدید کے پاس بعض بیماریوں کا علاج نہیں ہے تو اس طرح الفاظ کی تشریح اور ترجمہ مکمل ہو گیا آپ اچھی طرح سے سمجھیں عبارت نوٹ کریں اور بار بار پڑھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نصر الدین قاسمی خادمی دار ملکز المعارف دوانی ڈھانی جود پور راجستان